بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو گولڈ کا ریٹ ہے سونے کا ریٹ ہے سعودری بیا مارکیٹ یا پاکستان میں پاکستان سے آپ کو شور سا بتا جیتا ہوں میں اچھا سعودری بیا آپ جدہ میں جو آپ کو ریٹ بتاؤں گا آپ جدہ سے بھی لیں ریاض سے بھی لیں دمام سے بھی لیں بھائی مدینہ سے لیں مکہ سے لیں انشاءاللہ ترہا آپ کو یہی ریٹ ملے گا اس میں ایک دو ریال کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ریٹ بتا رہا ہوں اور وہ وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو بیس ریال کا ڈیفرنٹ دکھائی دے گا انشاءاللہ ترہا ایسا نہیں ہوگا ہاں کسی اچھی بڑی گولڈ مارکیٹ میں چلے جائے گا انشاءاللہ آپ کو اس ریٹ سے بھی کچھ کم ہی ملے گا تو برحال پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان میں تقریبا دو لکھ بیس سے لے کر دو لکھ پچیس کے راؤنڈ میں اور کیرٹ کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے پاکستان میں بچھوڑیں کاؤنٹ سا کیرٹ ارزا کیا ہے اچھا برحال جی اگر ہم بات کر لیں سعودی ریویہ کے مطلق جیسے کہ آپ بتا چکا ہوں آپ کسی بھی مارکیٹ جیسے کہ جدہ میں ایک ماشاءاللہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ با مکہ کی طرف اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جی یہاں پر ریٹ کے مطلق تو آپ کو میں نیچے سے شروع ہو جاتا ہوں یعنی کہ اٹھارا کیرٹ کے گولڈ سے اٹھارا اکیس بائیس اینڈ چوبیس تو بھئی اٹھارا کیرٹ کا جو گولڈ ہے اس کا جو آج کا ریٹ ہے ایک گرام کا وہ ون نائٹی فائیو ہے ایک سو پچانوے ریال ہے ایک گرام کا ریٹ اور جو میرے بھائی سعودی ریویہ سے گولڈ خرید کر آپ فیملی کے لیے انڈیا یا پاکستان کسی کے لیے لے لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو ایک تو پیک اچھے سے کروائیں اوپر سے کوشش کریں اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یا جو آپ کے پاس وہ چھوٹا سے ایک بیگ اکثر ہوتا ہے اس میں ہم نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے اور وہ آپ کا لازٹ ٹائم جب آپ ائرپورٹ کے اوپر ایمیگریشن سے ہو کر آگے جوازہ جب آپ کے وہ شوز بھی بولتے ہیں اتار دو اور بیلٹ بھی اتار دو کیب بھی اتار دو تو وہاں پر آپ کا وہ بھی سکین ہو جائے گا اگر اس میں مثال کا طور پر آپ کا گولڈ کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اگر وہ پوچھیں بھی تو اسی بیگ بھی بھائی اس گولڈ کا فطورہ بھی رکھ لیجے گا یہ اپنے ذہن میں بات رکھئے گا وہاں پر اگر وہ پوچھ لیں تو ان کو وہ فطورہ دکھا د جیگا ورنہ وہ پوچھیں گے انہی زیادہ پوچھتے ہی نہیں ہے برحال اٹھانہ کرٹ کا گولڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ریٹ اس کے مطلب اگر ہم اکیس کرٹ کی بات کر رہے تو اکیس کرٹ بھائی وہ گولڈ ہے جو سعودی ریبیا میں سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں پاکستان میں بھی سب سے زیادہ سیل یہی ہوتا ہے لیکن جو اچھے سنیار ہیں میں نہیں بولتا سب ایک جیسے ہیں بہت سے اچھے ہیں جو اچھے سنیار ہیں بھائی وہ اکیس کرٹ کا گول گولڈ ہی فروخت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کل کو یہ ہمارے پاس ہی آنا ہے دوبارہ سیل کے لیے تو برحال اکیس کرٹ کے گولڈ کے بات کا ان کی قیمت کی بات کریں تو بھائی ان کا ریٹ ہے آج کا دو سو ستائیس ریال بامن حلال ہے ٹھیک ہے تقریبا دو سو ستائیس ریال ابھی آپ اٹھارے کرٹ کا ریٹ دیکھ لیں ون نائٹی فائیف ہے اور دیئے دو سو ستائی ہے تقریبا تقریبا تیس باتیس ریال کا ڈیفرنٹ ہے بھائی ایک گرام کے پیچھے دس گرام لیں گے تو آپ کو تقریبا تیم سو یا تیم سو بیس ریال زیادہ دینے پڑیں گے اکیس کرٹ کا گولڈ لینے کے لیے تو بھائی اکیس کرٹ کے گولڈ جو ہے نا اس کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے بارہ اس سے اچھی کوالٹی میں جو بائیس کرٹ کا ہوتا ہے اس کی ریٹ کے اگر بات کریں تو آج کا بائیس کرٹ کا ریٹ ہے دو سو اٹھتیس ریال ٹھیک ہے جی یہ بائیس کرٹ کے پینتیس لالے ہے اوپر اور اس کی یہ قیمت ہے اگر ہم چوبیس کرٹ کے گولڈ کی بات کریں چوبیس کرٹ کا گولڈ بھائی بیسکلی پیور گولڈ کے زمرے میں آجاتا ہے اور اس کے زیادہ سکھے یا بسکوٹی چلتے ہیں لوگ پاکستانی بھائی میں نے بہت سے دیکھے ہیں جو پاکستان سکھے یا بسکوٹ لے کر جاتے ہیں دس گرام کا بیس گرام کا بھائی پچاس پچاس سو سو گرام کا بھی ہوتا ہے شاید اس سے بھی بڑا ہو ویسے میں نے اتنی دیکھے ہیں تو برحال انڈیا میں اللاؤڈ نہیں ہے یہ آپ کو کے لیے کر دوں میں انڈیا میں ج گولڈ کا بسکوٹ یا سکھا نہیں لے کر جا سکتا ہے ہاں گولڈ کی کچھ چیزیں لے کر جا سکتا ہے اپنی فیملی کے لیے اچھا جی اگر ہم چوبیس کرٹ پیور گولڈ کی قیمت کی بات کریں تو ان کا آج کرٹ دو سو ساٹھ ریال ایک گرام کی قیمت ہے جی اگر آپ مثال کے طور پر اس میں پانچ گرام لیں گے تو آپ خودی کلکلیٹ کر کر دیکھ لیں یا دو سو ساٹھ زربے پانچ آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کتنے منتے ہیں تو ویسے ایک تولک یک اگر بات کریں تو تقریباً ساڑھے یا نا کے ایراؤن میں ہے اور دو سو ساٹھ ریال بھار آل جی ایک گرام کی قیمت ہے پیور گولڈ جو ٹونٹی فور کیرٹ کا ہوتا ہے آپ سعودری بیم سے لے جا کر اس سے پاکستان آپ کسی بھی اچھے سنیار کو دیکھ کر اس کی کوئی بھی چیزیں آپ بنوا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ سعودری بیم سے خریدنا چاکتے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اکیس کیرٹ کا لے لیں وہ بیسٹ ہوتا ہے